بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اوے کیر خوش نصیب آگن وہ کون خوش نصیب ہیں جن کی محبت ہم پہ لازم جن سے پیار کرنا فرض جن سے محبت کرنا فرض سوال سکھا بھی کا جواب نبی کا ملجبال نبی صاحب اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کی نبی صاحب اللہ علیہ نے جواب انشاء فرمایا سب سے پہلا نام میرے نبی نے مولا علیہ کا لیا دوسرا نام میرے نبی نے وفا طیمہ بی بی فاطمہ کا لیا دیسرا نام میرے نبی نے امام حسن مجتبہ کا لیا چوتھا نام میرے نبی نے مولا حسین مرتدر کا لیا نبی نے فرمایا اے میرے غیرانو علیہ سے محبت کرنا لازم فاطمہ سے محبت کرنا لازم حسن سے محبت کرنا لازم حسین سے محبت کرنا لازم رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین یہ وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں جن سے پیار کرنا لازم ہے سب سے پہلا نام علی 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 ان سے نگلا بلندی و مالا جو بھی علی کے لرہ لگتا جاتا ہے اللہ اسے علی کے صدقے بلندیاں تا فرماتا ہے علی المرتدہ کے صدقے خالقے کہنا منجلنا والا کرم نوازیاں فرماتا رہتا ہے درجے اتاب ہوتے جاتے گئے دوسرا نام میرے نبی نے بی بی فاطمہ تظہرہ کلیاں اوہ فاطمہ سنگیدہ تنگیبہ تاغیرہ اوہ پی دانس آگیدہ راکیاب حدرت بی بی فاطمہ تظہرہ حیاء کے ماتھے گتا جہ زہرہ وفا پرسی کی راج زہرہ مقام خونے حسین نے گئے کرے گے جانتی پہ راج زہرہ کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا گا تجھی کو جو تاج زہرہ زمانے بھر میں جو بٹے رہا ہے ہے تیرے گھر کا انا جا زہرہ وہ بی بی فاطمہ تظہرہ بڑی شانوں والی بڑے کمال والی فاطمہ کا مانا زگین اگر آپ کی میری بیٹی کا نام فاطمہ تو فاطمہ کا مانا زگین اگر آپ کی میری بیٹی کا نام فاطمہ تو فاطمہ کا مانا جس کو جو کرنے والی کامیابی پانے والی لیکن میرے نبی حضرت سید اللہ محمد عربی کی شہزادی کا نام جو فاطمہ فرمائے فاطمہ کا معنی ہے دو دفع سے بچانے والی جو فاطمہ کے لڑا لگتا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دو دفع سے آزادی فرما دینا ہے مولا علی شیر جلی راوی صدیز کے آپ فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا اے علی تو جنتی اے علی تو جنتی اے علی فاطمہ جنتی اے علی حسن حسین جنتی جیسے حضرت سیدنا محمد عربی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے لب پشائی فرمائی اور جنت کی بشارت رو فرما کے نبی نے لب پدھ فرمائی تھے مولا علی کو کارو تھے یا رسول اللہ نکڑیں اجازت ہو جی تک اچھان تو جایا سرکار فرما انتہا والی چھان تو چھان چھان گی مولا علی رستان کر یا رسول اللہ مکہ پر جنت جی بشارت فاطمہ کے جنت جی خوش خبری حسنین کری میر کے جنت جی بشارت فرمو حبونا پر یا رسول اللہ یہ کا حسن سان پیار تنوارا آخر جو ہم سے محبت کرنے والے ہماری محبت و حدم بھرنے والے اپنے دلوں میں ہمیں جگہ دینے والے ہمارے نام پہ مر مٹنے والے یا رسول اللہ وہ کا جائیں گے میرے نبی نے فرمایا اے علی مولا اے علی آگے آگے تم ہوں گے پیچھے تمہارے جانے والے ہوں گے آگے آگے علی تم ہوں گے پیچھے تمہارے جانے والے ہوں گے سبحان اللہ جو بندہ بھی پنجتن کا ہوں گودہ رگ ہے پنجتن سیم سچی سچی محبت رکھتا گے الحمدللہ پھر پیڑا ادھر بھی بار پیڑا ادھر بھی بار پہلا نام نبی نے مولا علی کا لیا دوسرا نام نبی نے بیڑی فانی ماتز زہرا کا لیا دوسرا نام میرے اپانی مامی حسن ملتفان کا لیا حسن 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 لکھو حسن پڑو حسن لکھو حسن پڑو مولا علی فرمتے گے میرے حسن کو جو بھی دیکھ لیتا کہتا ہے لگتا ہے ایسا ہے نبی کی سیاہت پر ایسا لگتا ہے نبی کی یاد تازہ ہو گئی وہ حضرت مولا ایمان حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں موجود گئے رکھ کے حضور نماز پڑی نماز کے بعد مناجات میں لگے مناجات سے پر ہوئے قریب دیکھا ایک بند آگے آنکھوں سے آنکھ رامان دوا ہے چھولی پھیلا کے کہ بیٹھا ہے میرے اللہ میں نے طرزہ دینا ہے پیسے میرے پاس نہیں اور دس ہزار درہ میرے اللہ میں نے آج لوٹانا ہے میرے زبان کی ماج رکھ لے اے میرے اللہ مجھے لوگوں کے سامنے شرمندگی سے پچھا لے اللہم بلا قشمن پہ الدا اے میرے اللہ میرے قشمنوں فوج پہ ہنسی اڑانے کا موقع نہ دے اتنا کہنا تھا آپ خوزیاں موجوں چھل کے حضرتیں سنگی دونا امام حسن نے انداد دیکھا آپ گھر تشریف لے گئے آپ نے دس ہزار درہ مٹھائے اور گھوگٹ ڈالا چیرہ چھپایا آگے اس نوجوان کی جھولی میں رکھے واپس پلٹ دیئے جیسے نوجوان کے سامنے دس ہزار درہ ماتے گئے چونک جاتا ہے دیکھو کون ہے جس نے مدد فرمائی حضرت امام حسن نے چیرہ چھپایا ہوا گئے جوام دوڑ کے کہتا گئے اے گھوگٹ ڈالنے والے گھوگٹ ھوڑنے والے چیرہ چھپانے والے مشکل میں میری مدد کرنے والے ذرا چیرہ تو دکھاؤ میں تو دیکھوں کون موتے ہو حضرت امام حسن نے جیسے درہ سا گھنگے ڈھٹایا جہاں نے حضرت امام حسن کا چیرہ اپنی آنکھوں میں پایا اور نخل کو چھکایا خطو میں میند نظوم پکڑے کہتا ہے حضور بڑی مہربانی بڑا شکریاب کا امام حسن فرمانے لگے نمات مطورم کم نے وجہ کی امام لام لی دمیان کم جسا و لا شکور ہمیں بدلانا ہی چاہیے ہمیں شکریہ نہیں چاہیے اگر کرنا ہے تو اس رب کا کرو جس نے مدد فرمائی ہے تو تیسرا نام میرے حسن کالیا چوتھا نام میرے نبی نے امام ہے حسین کالیا حسین میرا حسین تیرا حسین حسین رب کا حسین سب کا حسین میرا اللہ بھی آدم و سلامتا کے امام حسن حسین کا تذکرہ کرنا میرے نبی کے سنت امام حسن حسین کے قصیدیں پڑنا میرے نبی کے سنت مرچد نبی کا مقام گے امام الانبیاء صاحب اولاد ممبر کی زینت بنے آکے میرے نبی نے خطبہ رشان فرمایا سارے سیاہوہ نبی صاحب اولاد سام کے نوار کو تکرہ گے آج میرے نبی نماز کا بیان نہیں فرما رہے آج میرے نبی حج کا بیان نہیں فرما رہے آج میرے نبی روزے کا بیان نہیں فرما رہے بلکہ آج میرے آقا نے امام اللہ بیانے حضرت سجدنا محمد مصطفیٰ نے جو خطبہ چڑھا سرکار فرماتے ہیں یا آج میرے غلاموں کیا میں تمہیں اُن دونوں کے بارے میں نہ بتاؤں ساری کائنات میں جن کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں نبی نے یہ نہیں فرمایا ہوں اور گو کوئی نہیں نبی فرماتے ہیں اُن کے بارے میں نہ بتاؤں جن کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں جن کی بابا جیسی کسی کا بابا نہیں جن کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں جن کی خوپیوں جیسی کسی کی خوپیاں نہیں جن کی خالائیں جیسی کسی کی خالائیں نہیں جن کے ماں جیسی کسی کے ماں نہیں میرے نبی نے فرمایا پتا ہے میں کن کی شان دیان کر رہا ہو میرا نبی نے فرمایا جب تو ہوں رسول اللہ نبی نے فرمایا میں جن کے تذکریں پڑھ رہا ہوں جن کے تصییدیں پڑھ رہا ہوں ان کے نام اللہ کے رسول ہیں جب تو ہوں خدیجہ تو بیوتی خوائن لب اور ان کی نامی حضرت خدیجہ ہے ان کے بابا حضرت علی ہے ان کی ماں فاقی ماند سہرہ ہے ان کی خانہ ہے حضرت روپیہ ہے حضرت سینب ہے حضرت امہ ملشون ہے ان کی خوبی حضرت سنگیدہ دناؤں میں آنے ہے ان کے چچا حضرت جعفر ہے میرے لجمال نبی فرماتے ہیں پتہ ہے وہ کون ہے سرکان فرماتے ہیں وہ ایک حسن ہے دوسرے اسے نگے میرے نبی نے فرمایا نبی فرماتے ہیں ان کے نانا بھی جنتی ان کے نانی بھی جنتی ان کی خالائیں بھی جنتی ان کے خوبی بھی جنتی ان کے چچا بھی جنتی ان کے بابا بھی جنتی ان کے ماں بھی جنتی وہ دونوں بھی جنتی سرک اتنا نہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب عقل جنب نبی فرماتے میرا حسن بھی میرا حسین بھی دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو کیوں نہ بولیں کہ یہ سارا جہاں ہے ایک طرف پنجیتن کا گھرانا ایک طرف محبہ سے پڑھ لیں جیے کہ یہ سارا جہاں ہے ایک طرف پنجیتن کا گھرانا ایک طرف باقی پیغمبر سارے ایک طرف حسن کنانا باقی پیغمبر سارے ایک طرف حسن کنانا میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے حضرت سیدنا ابو بھریرہ راوی اس حدیث یہ حضرت اے بھریرہ راہ راوی اللہ علیہ وسلم پانچ ہزار تین سو چوہتر حدیث مکیرہ بھی ان میں سے ایک یہ حدیث ہے آپ فرماتے نبی کے میں فلسنجیتھی میں نیشن کے حصہ بنا سرکار دو اعلیم اللہ علیہ وسلم میں نے سرمایا فرمائے میرے غلام ایک فرشتہ ایسا ہے اسمانوں میں کبھی میرے پاس نہیں آیا میرا مکھڑا نہیں دیکھا میری زیارت کبھی نہیں کی رب کے حضور کہتا ہے اللہ مکھ اجازت رے حبیبا جی بارگاہ میں منعت ہو چائیں دعا کرو اہل بیت اطہار کہ نام کے صدق اللہ تعالیٰ ہمیں بیترِ محمد عربی کی ہاتھی نصیف فرما دے کہ میں تڑپ کر یا ہاں مر نہ جاؤں کہیں مجھ کو مولا مہدی میں بھلا لیجیئے حجرِ آئے شاہ میں نے جو چلوا کرے ان کا دیتار مجھے کو کرا دیجیئے میں تڑپ کر یا ہاں ہاں بس پڑ لیجیئے میں تڑپ کر یا ہاں مر نہ جاؤں کہیں مجھ کو مولا مہدی میں بھلا لیجیئے میں تڑپ کر یا ہاں آئے شاہ میں ہے جو چلوا کر ان کا دیتار مجھے کو کرا دیجیئے بستہ حسن اللہ اے اللہ مکے جہد دے ابھی بنجی بارگاہ میں منیٹ تو چایا لجبال نبی جو دیدار کرا تو چایا سرکار فرمائیں تھا اللہ رب و عزتوں نے کے جہد دلے وہاں اللہ جو فرشتوں وہ جی بارگاہ میں آئے ہوا وہ جو دیدار کرا کرا پوئے عرض تو کرے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہکڑو کم کم جو ہو یا زیارت کرن بیو کم جو آئے خوشخبری دیا کون سے خوشخبری سنانے آیت ہے ترمائے الحسن والحسین سیدہ شبابیان الجنہ یا رسول اللہ اللہ رب العزت جل اللہ علیہ نے پھیجا ہے خوشخبری سنا دو میرے حبیب کو کہ حسن اور حسین دونوں جنہی جوانوں کے سبحان اللہ الحمدللہ دونوں جنہی جوانوں کے سردار ہیں اللہ تعالی نے اہل بیت اتحار کو پڑی شاموں سے نوادہ جامعے ترمزی کے حدیث ہیں ابھی فرماتے احب اللہ احب اللہ لما یغزوکم من نیامی جو نعمتیں کھاتے ہو غزا کے طور پر اگر انہی کو ہی دیکھ لو تو تم پر لازم ہے کہ اللہ سے محبت کرو کتنی نعمتیں ہمیں تو کچھ پتا نہیں اور ان جب دو نعمت اللہ علاقہ سوہا اللہ فرماتا ہے گمنا چاہو تو گم نہیں سکتے ہمیں تو نام ہی پتا نہیں ایسی کئی نعمتیں ہیں جو دیکھیں نہیں اگر دیکھ لے تو نام پتا نہیں ہوتا خالق کے قینات لتنا کچھ دیا ابھی فرماتا ہے یہ حضورت میں جو غزا میں استعمال کرتے رہتے تو صبح شام جناشتہ کرتے بتیرے جی مانی کھائے تھا رات مری مانی کھائے تھا جو یہ غزا استعمال کرتے ہو ابھی فرماتے اسی کو دیکھ کر اللہ کی نگاہ رحمت پانا چاہتے ہو تو میں محمد سے محبت کروں اور اگر میں محمد کی محبت پانا چاہتے ہو تو میری آل سے محبت کروں میرے اہل بیت اتحار سے محبت کروں میرے عرید سے میرے حسن سے میری فاطرہ سے میرے حسین سے محبت کروں حضرت مولادی شیرے چلی آپ اور راویہ اس حدیث کے آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ایسے آخذ ابیدی حسین و حسین ہاتھ پکڑا بہوش حسان نام حسن کا نام حسین کا ہاتھ پکڑا دودھری بائر آتھا نے ایسے اشارہ فرمایا ہمیں حسن اور حسین کی طرف بیان کرنے والے کون ہیں حضرت مولادی آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا من حبنی با حبہ زہین جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور جس نے میرے ان دونوں شہزادوں سے پیار کیا اور ان کے بابانی سے پیار کیا ان کی ماں فاطمہ سے پیار کیا یا نمری فی دراجتی یہوں میں قیاما قیامت کے دل وہ میرے ساتھ میرے درجے میں کھڑا ہوگا یعنی اگر رفاقتِ مصطفیٰ چاہیے سنگتِ مصطفیٰ چاہیے تو پھر اہلِ بیتِ دہار کو دن دے دیں اور وہی انداز بنائیں جو ان کا تھا وہی انداز صرف فضائل تک نہ رہے بندہ مقاصد بھی آئے تن مندن سا کچھ بار کچھ قربان کر دیا اور گرتے ہوئے عالمِ اسلام کو ہمیشہ کے لئے اٹھا دیا امامِ حسین رضی اللہ عنہ کے قربانیاں بہت زیادہ ہیں الحمدللہ بڑی شانو والے بڑے کمال والے خوڑا سا کربالا کا پڑھت اس کے بعد ساللہ کو تو ختم کریں گے امامِ زیرورآبیدین رضی اللہ عنہ نالا بدوہ کریں آپ کا نام بھی علی ہے اور سجاد آپ کا لقب خاص ہے امام سجاد بدوہ امام سجاد کیونکہ سجدے کرتے تھے ایسے سجدے کرتے تھے آپ کے ماتھے پر گرا پڑ گئی تھی اور پھر آپ تھاگے سے اسے کاٹتے تھے اگر نہ کاٹتے تو ماتھا لگتا تو ناکہ نہیں لگتی تو پھر آپ اسے کاٹتے تھے تاکہ دونوں براہ پر لگیں ایسے سجدہ رزی کرنے والے اور آپ کو خاص لقب جو نصیبہ زیرآبیدین آپ دونے خوبصورت عبادت کرنے والے آپ جلوہ فرما ہے آپ کے بیٹے ساتھ بیٹے امامِ باقر کھانا ساتھ کھا رہے ہیں یعنی باپ بیٹا کبھی ساتھ ہی ہیں کھانا بھی کھا لیا کرو ایسے قرآن فرماتا ہے انتا اکلو جمین اوشتاتا سورہ نور اٹھانو بارہ ہے کہ مل کے کھاؤ تمہاری مرضی اکیلے کھاؤ تمہاری مرضی بنا نہیں ہے لیکن مل کر کھانے میں برکت بہت ہے مل کر کھانے میں برکت بہت ہے الگ بھی خاص رکھتے ہیں پر مل کر کھانے میں برکت بہت ہے امام باتر بیٹھیں ادھر حضرت امام ضرورنا جلوہ فرمائیں کھانا کھا رہے تھے تو اچانک حضرت امام باتر انہیں لب کھولے اے مچھے بولے ارز کرتے ہیں باپا اجازت ہو جی تک کچھ چاہوں محبت کے بولے نا ایک ساں بیٹھا کریں آج کل جو سب سے ووا چل گئی ہے موبائل کی تین بندے بھی بیٹھے ہیں تو موبائل میں لگے پڑھے ہیں باپ بیٹھا بیٹھے ہیں دونوں موبائل میں لگے پڑھے ہیں کچھ پرواہ نہیں ہوتی یہ محبت کے بول دیکھیں نا دیکھیں فرمائے بیٹھا پوچھے کیا پوچھنا ہے گفت باقیرے اے پدر خندہ طورہ نا دیدہ ہدراتے ہوں ہمیں باقر کہتے ہیں بابا سائی میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کبھی آپ کو ہستے نہیں دیکھا خندہ طورہ نا دیدہ ہمیں گڑا پھونوں کھلدہ دٹھا نہیں گڑا پھونوں مسکراندہ دٹھا نہیں میں نے بابا کبھی آپ کو ہستے مسکراندہ نہیں دیکھا اس کی کیا مجھا ہے اے بابا میں نے خاص طول چون کی ہے جب آپ کے سامنے پانیاں تاں گئے آپ کی آنکھوں سے عشقوں کی جھڑی لگ جاتی ہے اے بابا اس کا کیا ریزن ہے گفتر زین العابدی خمدہ سا کر دی اے پسر تُو نا دیدی واقعاتِ کربلا ماں نا دیتا ہے حضرت امام انزم عابدین فرماتے ہیں بیٹا تُو نے یہ سوال پوچھ کے میرا بھم نازا کر دیا تُو نے واقعاتیں کربلا نہیں دیکھے حالاتیں کربلا سے واطف نہیں ہو فرمائے بیٹا جب نبی محرم الحرام پھین دسلی کی رات تھی میرے پابا نے سارے محبین کو ساتھ بچھایا اور آپ نے دیا پوچھایا آپ نے لبوں کو ہلایا یہ جملہ ارشاد فرمایا فرمایا ہے مجھ سے محبت کرنے والوں میری محبت کا دم کرنے والوں مدیمت کا سے لے کے مدینہ تک مدینہ سے لے کے کربلا تک میرے سارے چلنے والوں یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں یہ مجھ سے بیعت چاہتے ہیں میں نے بیعت کرنے نہیں میں نے ہاتھ دینا نہیں یہ دستاویس پندس دخت چاہتے گئے حسین نے کرنے نہیں یہ میرے خون کے پیاسے گئے یہ مجھے مار مچاتے گئے اے مجھ سے محبت کرنے والوں حسین سب سے راضی ہے اگر کوئی جانا چاہے چلا جائے حسین کسی سے خفا نہیں حضرتیمہ میں سے رابدین فرماتے بیٹا باطل میرے باپا نے یہ الہ فرمایا اور کافی دیر بعد دیا جیسے ہی روشن فرمایا فرمایا تمہیں اجازت ہے چلے جاؤ کافی دیر گزرنے کے بعد جب دوبارہ شما جلائیں گئے دوبارہ دیا جلایا گیا فرماتے ہیں بیٹا باطل دیکھ کے تنگ رہ گئے کہ کوئی ایک شخص بھی اٹھنے کو تیار ماتا سارے کے سارے موجود تھے میرے بابا نے فرمایا جب میں نے اجازت دے دی تھی کہے کیوں نہیں سب کا ایک ہی جواب تھا اے حسین ہمارا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے ہمارا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے ہمارا جینا بھی تمہارے ساتھ ہمارا مرنا بھی تمہارے ساتھ میرے بابا حسین نے فرمایا فر ایسا کریں آج کی رات ہمارے پاس ہے جسے تلاوت قرآن میں گزارا جائے مرود پاک میں گزارا جائے آج راتینا میں زناب دین فرما تے بیٹا باقر خیموں کا انداز کچھ ایسا ہو گیا تھا کسی خیمے میں اللہ کا قرآن پڑا جا رہا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہم مطانیت پشاور علم جلود اللہ یخشون ربهم سمت مجلوبهم و قلوبهم مطانیت پشاور علم جلود اللہ کسی خیمے میں اللہ کا قرآن پڑا جا رہا ہے کسی خیمے میں اللہ کے نڑی پر دور السلام پڑا جا رہا ہے کسی خیمے میں رب کے حضور سکتا رزی کی جا رہی ہے کسی خیمے میں اللہ کا قرآن پڑا جا رہا ہے اس انداز سے رات بھلی جیسے وقتیں صبح نمو دار ہوئی علی اکبر نے آزام پڑی میرے بابا رہے نماز پڑھائی میرے بابا نے پھر اعلان فرمایا اجماع میں حجت کے لیے میرے بابا نے فرمایا اے یزیدیوں تمہیں پتا ہے میں کون ہوں میں کس کی آنکھوں کا تارا ہوں میں کس کا ماں پھارا ہوں میں وہ ہوں کہ اگر سجدے میں میرے نانا ہوتے اور میں پشت پہ شمال ہو جاؤں میرے نانا سجدے کو دراد کرتے تھے کہ میری پشت پہ حسین آیا حضرت ایسے یہ دنائیمہ میں زہر رابی دین فرماتے گئے میرے بابا نے کافی سمجھایا لیکن ختم اللہ علاہ خلوبیم و علاہ سمائیم دلوں پہ مہرے لگ چکی تھی آنکھوں پہ پردے ہاں چکے تھے نہ حق نہ رہا تھا نہ حق کو سمجھ پھار گئے تھے ظالموں نے جیسے ہی شروعات کی حضرت سے یہ دنائیمہ میں علی مقام نے جانے تھا قصد فرمایا تمہیں بینیر بیت آگے کوئی کہتا ہے حضور پہلے مجھے اجازت دیں کوئی کہتا ہے حضور پہلے مجھے اجازت دیں ایک ایک کر کے محبت کرنے والے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرنے لگے آخر میں بارے آئی اگرات سنگے بنائیمہ میں حسین کی کہ رہی پرستی بارچ تیروں کی میرا پیر کہے سبحان اللہ سارا فتہ زخموں سے چھول تھا شبیر کہے سبحان اللہ تھا وقت آخری پر نماز پڑھی تقدیر کہے سبحان اللہ ممتاز بھائی کی لاشا پہ ہم شیر کہے سبحان اللہ ممتاز بھائی پر میرے مولا نے مولا حسین نے نماز کو جعزائے نہ کیا میرے مولا حسین نے نماز کو جانے نہ دیا قربان جائے ہر طرف سے نیزے برس رگے گئے پھالیں چل لگے ہیں پیر برس رگے ہیں پر میرے حسین نے فرمایا پہلے نماز یہ عشق مولا کا اللہ اللہ یہ خوف سجدے کا ماشاء اللہ ستم کا طوفان چل رہا ہے نماز کوئی حضار نہیں ہے نماز نہیں چھوڑی اس انداز میں امام حسین رضی اللہ نے اس انداز میں یہ نماز نہیں چھوڑی اور ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں آج تقریباً ایک دو تین کسی کے ایک نکریہ ہوگی کسی کے دو کے دلیتے ہیں نماز اور کچھ ایسے بد نصیب ہوں دین میں جو جانتا دین بچانے کے لئے امام حسین نے اپنے عدی اکبر کی جوانی دے دی دین بچانے کے خاطر علیہ السلام کو قربان کروا دیا دین بچانے کے خاطر عون محمد دے دیئے دین بچانے کے خاطر قاسم کو شہادت نصیب ہو گئی دین بچانے کے خاطر سارا کنبا میرے حسین نے لٹا دیا تاکہ دین بچ جائے جاتے جاتے بھی میرے حسین نماز نہیں چھوڑی اور ہمیں پہتا ہی نہیں ہوتا نماز ہے کیا دلاخر ایسا وقت آیا یہ جب چاروں طرف سے آپ پر ایک طرف سے آپ گھوڑے سے نیچے تشریف دائیں اللہ تبارک و تعالی جل جلال ہو کی بارگاہ عبدس میں اپنا اپنی جان قربان کر دی پیش کر دی اللہ فرماتے تو زندہ ہے اور زندگی کا انداز بھی کچھ ایسا تھا کہ آپ کس طرح انور کو جب نیزے پر رکھا گیا اور اچھالا گیا سبحان اللہ پھر انداز کیا نکرتا ہے کہ سر نیزے پہزیرتی میں سنایا یوں کلام و آرگے جہاری جو نیزیں پر تلاوت ہو تو ایسی ہو کاری تو بہت ملیں گے اور امام حسین جیسا نہیں کاری بہت ملیں گے امام حسین جیسا نہیں ملے گا وہ حضرت سجدہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے سب کچھ قربان کیا ہے تبدیم بچانے کے لئے اس لئے میرے بھائیوں کوشش کریں اللہ تعالی نے جو دین ادا فرمایا اسلام ادا فرمایا الحمدللہ اس کے حفاظت ہم پر ضروری ہے ہم اس لئے پرواہ نہیں کہ ہمیں بغیر مانگے ملا بغیر محنت کے ملا پسینہ نہیں نکلا خون نہیں بہا بغیر محنت کے ہمارے آنکھیوں اس گھر میں بھل جا پیرے اللہ اللہ حرات الحمدللہ اس کے پرواہ نہیں ہے تو مہربانی کریں اپنی ذات پر اپنی اولاد اپنی ذات پر برحم کریں اپنی اولاد پر برحم کریں انہیں بھی دین کی ترہیم دیتے رہا کریں خود بھی نمازیں پڑھیں اپنی اولاد کو بھی نمازوں کا درس دیں اوہ انفوسا کن با علیکم نارا قرآن فرماتا خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و آیان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اللہ تبارک و تعالی سید زہور صاحب کی گھر میں رحمت و برکتیں نازل فرمائے ان کے عمر میں صحت میں برکتیں نازل فرمائے اور اس گھر میں رہنے والے تمامیں افراد کو اپس میں تفاق اور اتحاد کی دولت سے معلومات فرمائے سے یہ طاہر علی صاحب پر نظر نہیں آرہے اللہ تعالی خوشی آتا فرمائے ماشاءاللہ شاد رہے ہیں حباد رہے ہیں اسی شہر سے میری گفت کو ختم پر عرضی کریں کہ محبت سے ملکر پڑھ لیجئے زندہ اسلام کو کیا تو نے اے حسین زندہ اسلام کو کیا تو نے حق اور باطل بطا دیا تو نے حق اور باطل بطا دیا تو نے جی کہ مرین آدم سب تو آتا ہے مگر مر کے جینا سکھا دیا تو نے مر کے جینا سکھا دیا میرے مر کے صلوات دیا رائی کا حبیبی سیدی یا رسول اللہ میرے آقا آمین نبی کے دولارے اے دکھی مل کے سادارے کون ہے جو کے سادارے کون ہے جو کے سادارے میرے بھیڑے کا سارے یا حبیب سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ آلائیں کا حبیبی سیدی یا رسول اللہ میرے آقا کیا عرض کرے ہمارے میرے مولا جب مرے ہمارے یا رسول اللہ کلمہ آپ کا پڑے ہمارے کلمہ آپ کا پڑے ہمارے اور آپ اس کے یہ کہنے ہمارے یا حبیب سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ